نہ وہ یزید کا ستم رہا نہ وہ زیاد کی جفا رہی کامیابی سے بڑی چیز بھی جو اپنا وجود اس دنیا میں رکھتی ہے وہ عظمت ہے کامیابی سے بھی جو بڑی چیز ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے وہ عظمت ہے اچھا کامیابی کیا ہے کامیابی کسی شدید خواہش کا واقعہ ہو جانا یا کسی شدید خواہش کا نتیجہ ہے کامیابی اور عظمت مجبوعہ ہے عظمت مجبوعہ ہے اہمیت کا مقبولیت کا طاقت اور کامیابی کا کامیابی تو صرف ایک چیز ہے نا عظمت مجبوعہ ہے اہمیت کا عظمت اس مجبوعے میں اہمیت پائی جاتی ہے اس میں مقبولیت پائی جاتی ہے شہرت پائی جاتی ہے اور اس میں طاقت اور کامیابی ہے یہ انسان کو عظیم مناتے ہیں عظمت نتیجہ ہے بے نیازی کا کامیابی نتیجہ ہے کسی شدید خواہش کا اور عظمت نتیجہ ہے ان خواہشات سے بے نیازی کا نتیجہ ہے میرا حسین عظیم تھا وہ عظمت والا تھا عظمت بڑی ہے کامیابی سے کامیابی چونکہ ایک نتیجہ ہے شدید ترین خواہش کا اور ہر خواہش پوری ہو کر یا نا پوری ہو کر مار جاتی ہے لیکن مرنے سے پہلے اگلی خواہش کو جنم دے جاتی ہے اور لازمی نہیں کہ ایک خواہش پوری ہو تو وہ کامیابی ہے نتیجہ کامیابی ہے اور لازمی نہیں کہ اس کامیاب خواہش سے جنم لینے والی اگلی خواہش بھی کامیاب ہو وہ ناکامی بھی ہو سکتی ہے کامیابی ناکامی کو بھی جنم دے سکتی ہے لیکن عظمت ہمیشہ دائمی کامیابی کو اور کامیابیوں کو جنم دیتی رہتی ہے عظمت ایک بصیرت ہے عظمت ایک بصیرت پیدا کرتی ہے ایک بصیرت پیدا کرتی ہے اور یہ بصیرت ویژن ایک پل ہے ماضی سے حال میں آنے کا ویژن ایک پل ہے ویژن بصیرت ایک پل ہے جو بصیرت عظمت پیدا کرتی ہے وہ ایک پل ہے ماضی سے حال میں آنے کا اور یہ ایک پل ہے حال سے فیوچر میں مستقبل میں جانے کا عظمت کامیابی سے بہت بڑی اور بہت آگے کی چیز ہے بہت اوپر کی چیز ہے عظمت ہمیشہ مصبت راستے اور واسطے سے پیدا شدہ اثر پیدا شدہ تاثیر اثر انداز ہوتی ہے آنے والی نسلوں پر سو آج تک حسین کی عظمت اثر انداز ہو رہی ہے اور کامیابی منفی طریقے راستے اور واسطے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور یہ مصبت مصبت راستے اور واسطے سے بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے لیکن اس کے حاصل کرنے کے لئے صرف ایک راستہ مطعیر نہیں یہ منفی راستے سے بھی منفی واسطے سے بھی اور منفی طریقے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے اس لیے یہ ضروری نہیں کہ اس میں تاثیر اور اثر پیدا ہو جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرے عظمت آگے کی چیز ہے اوپر کی چیز ہے بہت بلندی والی چیز ہے کامیابی سے بلکہ عظمت کل ہے اور کامیابی عظمت کا جز ہے عظمت ہمیشہ مصبت سوچ پیدا کرتی ہے یا عظمت ہمیشہ مصبت سوچ سے پیدا ہوتی ہے عظمت ہمیشہ مصبت اور اچھی اچھے رویے سے پیدا ہوتی ہے اور عظمت ہی ہمیشہ اچھے اور مصبت رویے پیدا کرتی ہے عظمت ہمیشہ مصبت اور بہترین کردار سے پینا ہوتی ہے اور عظمت ہی ہمیشہ مصبت اور بہترین کردار پینا کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ کردار کا اثر عظمت کا اثر ہے کردار کا اثر عظمت کا اثر ہے اور عظمت کا اثر کردار کا اثر ہے اور یہ ہمیشہ دائمی ہے نہ وہ یزید کا ستم رہا نہ وہ نہ وہ یزید کا ستم رہا نہ وہ زیاد کی جفا رہی بس رہا تو نام حسین کا جس سے زندہ رکھتی ہے ہر کر ملا وہ عظیم وہ عظمت والی شخصیت آج اس کے چرچے ماضی میں بھی ہوتے رہے آج بھی اس کی عظمت کے چرچے ہوتے ہیں اور آئندہ مستقبل میں بھی اس کے چرچے ہوتے رہیں گے اس نے ایک بصیرت عطا کی اس قوم کو بنین و انسان کو وہ کامیاب نہیں عظیم تھا وہ عظمت والا تھا حسین واز گریٹ اور اس کی گریٹنس کو آج بلا رنگ و نسل مذہب سلام کیا جاتا ہے میں انہی الفاظ کے ساتھ اس کی شخصیت کو اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں بہت بہت شکر موسیقی